بحبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دوسرا نقطہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پوائنٹ ہمیں ملتا ہے والد ہونے کے حصے سے وہ یہ ہے اولاد کی دینی مسئلہت کو دنیای مفادات پر آپ نے ترجیح دی اولاد کے ریلیجن کو آپ نے ورلی لائف پر ترجیح دی دینی مسئلہتوں کو دنیا کے اوپر آپ نے ترجیح دی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بہت سارے والدیں آج دیکھا جاتا ہے بچوں کی دنیاوی مسئلہتوں کو دین کے اوپر رکھتے ہیں بیٹے اب تم ایم بیویس کر دو خوران پڑھنا چھوڑ دو کیوں؟ تو بیٹے اب تم کو بہت بہت کتابیں پڑھنا ہے دنیا کی کیسے خوران پڑھوں گے دونوں چیزیں ہوتی چلو کمان ایک چیز کرو دنیاوی مسئلہتوں کو دین پر رکھ دیا ہوں بیٹے اب تم کو انجنیرنگ اور یہ کورس اور آرکیٹیکچر اور اس کے لئے جانا ہے بہت وقت لگتا ہے اب جو ہے آپ تھوڑا سا جو کیا کرو نمازوں میں کمی کر دو بھوری نمازیں تم سے ہوں گی نہیں بیٹے خوران ذرا وہ کر دو دینی اجتماع میں ذرا کم جاؤ درس وغیرہ میں کم بیٹھو دینی کلاسز کم کرو ہم کیا کرنے دنیاوی مسئلہتوں کو اوپر رکھ رہے دین کو نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت اہم چیز جو ملتی انہوں نے بچوں کی دینی مسئلہت کو دینی مفادات کو ترجیح دی دنیا کے اوپر مکمل طور سے کمپلیٹ لی یاد رکھی کمپلیٹ لی یاد رکھی بہت ترجیح دی یاد رکھی آئیے آپ کی زندگی سے ہم دیکھتے کیسے اور یہ کام ہم کو بھی کرنا ہے بچوں کو بچمند سے اس کی اہمیت ہو کہ ہمارے والد کے پاس دنیا سے زیادہ اہم دین ہے اور یہ ہمارے بچوں کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ہم لوگ اس کی طرف محنتی نہیں کرتے تو کہاں سے محسوس ہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دینی مسئلہت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی یہ آپ کی زندگی سے نمائیہ یاد رکھیں یہاں جو ہے عام طور سے لوگ جو کرتے ہیں یاد رکھیں اس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام گئے آئیے اللہ رب و قرآن نے فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ رمے چودہ آیت نمیسی تیس میں اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی آل اولاد کو حجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آپ کو حکم ہاتا خواب کے ذریعے وہاں لے گئے اور چھوڑ دیا جو کہ آج کا موجودہ دور کا مکہ شہر کعبے کے خریب چھوڑ دیا چھوڑ کر اتنے دور چلے گئے کہ بیو بچے دکھتے نہیں ہیں نہ بیو بچے کو وہ دکھتے ہیں نہ ان کو بیو بچے دکھتے ہیں پھر اس طرف مو کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ربنا انیسکنتو بیزریتی اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو جو ہے یہاں چھوڑ دیا بیوادی ایک ایسی وادی میں چھوڑا غیری زی غیری زی زرعین جس کے اندر کچھ اکتا نہیں ہے کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے کوئی گرینری نہیں ہے کچھ نہیں ہے جھاڑ وغیرہ ایسی جگہ چھوڑ دیا کیوں غیری زرعین اند بیتک المحرم اور تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے ربنا الیقیم السلام اے اللہ تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو لے جا کر مکہ شہن میں چھوڑ دیا کیونکہ اللہ کا حکم دیا عام طور سے اگر مجھے اور آپ کو موقعہ ملے اپنے بچوں ہوں کہیں چھوڑنے کا ہم وہاں چھوڑتے ہیں جہاں ان کو سہولت زیادہ ہو دنیا بھی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے دین کو ترجیح دی اور اس جگہ چھوڑا جہاں سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں میرا بچہ جو ہے انڈیا میں پڑھ سکتا میرے پاس رہ کر ٹھیک ہے میرا بچہ امریکہ جا کے پڑھ سکتا مجھ سے دور رہ کر لیکن مجھے اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں گا تو دین پر باقی رہ سکتا ہے تو میں وہاں کی تعلیم نہیں لوں گا یہیں کی تعلیم لوں گا تاکہ میں نظروں کے سامنے سمجھ رہا ہے بات کو اس لیے کہ دینی مسالیتیں چونکہ جا کر بگڑ جائیں گا ایک بار تو کیا کروں گا باقی مال دولت ڈگریز لے کر کیا حاصل ہوں گا دینی مسالیت کو بچوں پہ ترجیح دیجئے دنیا پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہوا آپ نے دینی مسالیت کو ترجیح دی ایک بینہ سہولت والے علاقے میں لے آکے چھوڑ دیا یہ مکہ شہر وہ نہیں جہاں آج آپ جائے تو فری وائف آئے آپ کو ہر جگہ مل جائے کچھ بھی نہیں ابھی تو شہری نہیں ہے یہ ابھی شہر نہیں ہے یہاں کوئی چیز اکتی نہیں ہے سوائے وہ زمزم کے پاس ایک جھاڑ ہوا کرتا تھا چھوٹا تھا جس کا بہت بڑا سائے نہیں تھا وہاں لے جا کر چھوڑ دیا تھا آج جہاں زمزم نکلتا ہے اس کے بعد وہ ایک جھاڑتا اس زمانے میں وہاں چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں کوئی جنگل بولنا بھی غلط ہوں گا وہ بلکل چھٹیل میدان پتھریلا پورا پہاڑی علاقہ ہے اور پورے پہاڑوں کے بیچ کا نیچلا علاقہ ہے چھوڑ دیا نحترم گھر کے پاس دینی مسالیت دیکھی آپ نے بچوں کی ترجیح دی آج بہت سارے بار ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنے بچوں سے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں جو توقعات رکھتے ہیں وہ توقعات کے لئے بچپن سے ان کو دین پر چلانا ضروری ہوتا ہے وہ توقعات مطلب وہ جو امیدیں ہیں ان کے لئے بچپن سے ان پر ویسی محنت کرنا پڑتی ہے آپ بچپن میں کسی جھاڑ کو لگائے بیج لگائے بیج اچھی کالٹی کرنا ہو جھاڑ کی حفاظت نہ کی جا جب نکلے ہو پھر امید کرے یار اس کو پھل جو ہے ٹاپ کلاس کالٹی کا آنا چاہیے کیسے ہوں گا تو محنت بیچ سے ہوں گی اس کی حفاظت سے ہوں گی اس کی کٹائی چٹائی سے ہوں گی اس کی بکری سے بھیڑ سے آندھی طوفان سے حفاظت میں ہوں گی اس کو کڑھانا لگی اس پر مختلف دواؤں دالنے سے ہوں گی وقتاں فوقتاں اس پر خوب محنت کرنے کے بعد وہ چیز کی امید کی جائیں گی جو پھل بولتے ہیں اور اس پھل کو آنے کے بعد بھی کتنا حفاظت کرنا پڑتا ہے تب جا کے منڈی میں وہ جو ہے اچھے بھاؤں میں بکتا ہے یا انسان اپنے لئے استعمال کرتا ہے سمجھ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے آگے بڑھایا اور ایک بات یاد اکلش ہے جو شکر دنیا کے پیشے پڑ جاتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اولاد کو بھی دنیا کی ترجیح سکھا دیتا ہے جامع ترمیزی کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنی آپ حدیث کے الفاظیں اللہ کے رسول نے فرمانا جس کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پیشانی پر فقر مسلط کر دیتا ہے جو صرف دنیا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ہمیشہ کے لئے فقیری لکھ دیتا ہے فقر مسلط کر دیتا ہے اور آپ نے فرمایا اس کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے حدیث بگاڑ جاتی ہے اس کی اور دنیا اس کو اتنی ہی محسر آتی ہے جو اس کے مخدر میں لکھی جا چکی تھی ایکسٹرا تو کچھ بھی نہیں ملا اتنا کر کے بھی جو دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مخدر میں فقر اور پرنشانی لکھ دیتا ہے حالانکہ دنیا تو اتنی ملیں گے جتنی لکھی بھی تھی پھر کیا فائدہ ہو دنیا کو ترجیح دے کر نہیں ملنے والی زیادہ کیا فائدہ ہو دین کو ترجیح دیجئے دنیا انشاءاللہ عزیز مل جائیں گی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلا اولاد کے لئے دین کو ترجیح دیجئے دنیا کے مخابل